یہ ایک ڈیر دو مہینے کی بات ہے ایک تقریب میں مجھے جانا ہوا مائک مجھے ملا تو نعرہ لگا کچھ بچوں نے نعرہ لگایا رب بیگ پیار رسول اللہ رب بیگ سے بچی خوبصورت ہے یقیناً اس سواد کے لیے حمادی جانے بہت حقیر ہیں ان کے نام کے حوالے سے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ برفردہ تم لوگ انہیں نعرہ لگایا یقیناً بڑی بہت بڑی بات ہے لیکن دن میں پانچ بار جب دعوت ملتی ہے حیال انصرہ اور حیال انفرہ کی آوازیں آتی ہیں اس وقت قبی لبیگ کہا ہے اصل لبیگ وہ کہنا ہے اصل لبیگ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کیا حالات میں یا واقعات میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دو صحابہ اکرام نے بغنوں سے سہارہ دیا ہوا تھا جب اللہ کے نبی نے نماز اس حالت میں بھی ادا کی ہے تو پھر کسی کیلئے کیا حیفیت رہ جائے اب ایک فکرہ میرے مشاہدے میں کہ یہ نماز پنی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ مصروفیت بہت ہوگی قرآن مجید کا ایک شہاد ہے کسی بھی شخص کو اس کی کپیسٹی سے زیادہ پابد نہیں کیا گیا کیا یہ شہد قرآن کے اس حکم کی یا قرآن کی سائد کی نفی نہیں ہے کہ میرے سے نماز پنی جاتی میں مصروف قابل ہو جائے جبکہ نماز کے اب دین کے حکامات میں جس طرح انشاد مبارک ہے کسی بھی شخص کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کیا گیا پانچ بنیادے اسلام کی یہ معنیات ہے پہلی نماز روزہ اور حج و زکاة یہ چار عملی کام ہیں دو کام میں نماز اور روزہ یہ عملی کام ہیں انسان کے کرنے کے ہیں دو کام زکاة اور حج یہ مالی استطاعت پر منظر ہے اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہے صاحبِ نصاب ہے تو اس پر زکاة فرض ہوگی اگر کوئی صاحبِ نصاب نہیں ہے تو زکاة اس پر فرض نہیں ہوگی ایمان رکھنا اس پر لازم ہے اسی طرح حج کا کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس راستے کی استطاعت ہے جو صاحبِ استطاعت نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہوا اگر نبی قرآن مجید کا ایک اشار ہے کہ جو کوئی جس کسی پر حج لازم ہوا اور اس نے نہیں کیا تو وہ یعودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر یہ حج کے بارے میں ہوگا ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو فراوانی ملی جس کے پاس حج کے سفر کے اسباب مبیع ہوئے اور اس نے نہیں کیا اب اس کو دوسری ایک میں اس کو پہلے بات پھر پہلی بات کی طرف نماز اور روزہ یہ دو بنیادی انسانی عمل کی چیزیں جسمانی عمل کی چیزیں اور جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی لہا ماہ کا سببت والے یا مختبت اس میں اب یہ ہے کہ روزہ مجبوری یا معذوری میں روزے میں رخصت ہے وہ رخصت دو طرح کی ہے اگر معذوری یا مجبوری آرزی ہے تو وہ رمضان کے بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے کوئی رمضان کے دنوں میں بیمار ہو گیا کسی کو سفر پر جانا پڑا تو وہ رمضان کے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے کوئی دائمی مریض ہے وہ پورا سال روزے نہیں رکھ سکتا اس کا طبیب اس کا معالج اس کا ڈاکٹر اسے اس بات سے منع کرتا ہے کہ اگر تو گوزہ رکھے گا تو تجھے جسمانی تقریف سے نہیں بڑھ جائے گی اس کے لیے ایک قائدہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ اس قائدے کے مطابق یہ کام کر لے نماز ایسا عمل ہے گو قضاء نماز کے احکامات ہیں اور ہمارے ہاں یہ بہت عام کوئی نہیں اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لے گئے اگر پڑھتے بھی ہیں تو یہ بھی غنیمت والی بات ہے یہ ہے کہ یہ روزہ یا نماز یا جو بھی چیز کہ جو ادا نہ ہو وقت پر وہ پھر زندگی پر ادا نہیں ہوتی اور نماز کے لیے احکامات میں مجبوری یا معذوری میں نماز کے طریقے کار میں رخصت ہے نماز میں رخصت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جی میرے گھرنےوں میں درد ہے میں تشاہد نہیں بیٹھ سکتا نماز اس کو معاف نہیں ہوئی اس کے لیے وہ ایسا طریقہ اختیار کر لے کہ جس میں اس کے گھرنوں پر ضرب نہ زور نہ آئی کسی کو کمر میں تکلیف ہے نماز معاف نہیں ہے کہ وہ رکوع نہیں کر سکتا جھگ نہیں سکتا سجدے میں نہیں جا سکتا یا تشاہد نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے احکامات موجود ہیں کوئی پیرلائز شخص ہے نماز اسے بھی معاف نہیں ہے اور جس طرح سرکار غوث پاک کا واقعہ ہے کہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر ہم نے تیری عبادات سے خوش ہو کر تیری باقی زندگی کی نمازیں معاف کر دی ایک لحظے کے لیے سوچا پھر یہ کہ نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک ادا فرمائی ہے میں کس شماروں قطار میں لانت بیٹی اس پر اور پھر اس نے یہ آواز آئی کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو پھر اس پر لانت فرمائی کہ تو مجھے میرے علم کے ذہن میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس تقبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اب من حیثل قوم قوم نہیں میں قومت کیا ہم لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پر عمل پیرائی ضروری ہے یا نہیں لازم ہے یا نہیں کہ ایمان جو ہے اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعات اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اتعات میں اس اتباع میں ہم کترک سرخ رو ہیں کیا اپنی گف شخص میں بیٹھوئے نماز کا وقت نہیں گزار گئے تھے